ڈال کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ڈال ہماری اچھے سے مکس ہو جائے ڈال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اس کو باول میں نکالیں گے اس کے بعد ہم اس کی دھنیے سے گارنش کریں گے اسلام علیکم معلومات کی دنیا میں جی تو آج ہم بنانے لگے ہیں مون کی ڈال چھلکو والی جو کہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور یہ بہت فائدہ مند ڈال ہے یہ گیس نہیں کرتی اور بہت جلدی حضم ہو جاتی چلتے آپ انگریڈینٹس کی طرف ہمیں چاہیے دال مون کی ڈال ہے چھلکو والی بھگولی تھی ہم نے نمک چاہیے اس پہ ضرورت کٹی ویلان مرچ چاہیے حلدی چاہیے ہمیں سکہ دھنیا پاورڈر چاہیے آئل چاہیے ہری مرچے چاہیے تین چار ادد گارلک چاہیے 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 چار مسالہ چاہیے پانی چاہیے اس کے لیے ہمیں اور چاہیے ہمیں دھنیا گارنش کے لیے ہم نے پین رکھ لیا ہے چولے پہ اس پہ ڈالیں گے ہم آئل اب ڈالیں گے ہم چاہیے گارلک اور اس کو اچھے سے بھونیں گے گارلک کو ہم اچھے سے ملیں گے گارلک وہ چھنٹے دیتا ہے تو اس کے لیے ہم پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ یہ چھنٹے نہیں دے گارلک ہم نے ہمارا ہو چکا ہوا ہے گولڈن اب ہم ڈالیں گے سکہ دھنیا ایک ٹی سپون کوٹھی بھی لار میرچ ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون جائے گی اس میں نمک جائے گا میں نے ایک ٹی بل سپون ڈالا ہے جی تو اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اچھے سے اس کا مسالہ بنائیں گے جب مسالہ اس کا تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال اٹج کریں گے میں نے چھلکو والی دال استعمال کی ہے کیونکہ چھلکو والی دال بہت فائدہ مند ہوتی ہے جی تو ہم اس میں دال ایٹ کر دیں گے اچھے سے ساری دال ایٹ کریں گے چھلکو والی دال بہت فائدہ مند ہوتی ہے چھلکیں اترے ہوتے ہیں وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ کیمیکل لگا کے چھلکیں اتارے جاتے ہیں اس کے تو ہم چھلکو والی دال استعمال کر رہے ہیں دال ہماری بھون رہی ہے ساتھ ہی ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور ہم اس کو دم دے دیں گے تاکہ دال ہماری گل جائے جی تو اب ہم اس میں دم دے دیں گے کور کر دیں گے دال کو دال کو ہم نے دس منٹ کے لئے دم دینا ہے اب ہم اٹھا کے دیکھیں گے کور اس کا دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دال کو مکس کریں گے اور اس میں جائے گا ایک ٹی سپون چاڑ مسالہ ہری مرچے ہم نے کاٹ کے رکھی تھی ہری مرچے جائیں گی کٹیوی اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو دوبارہ دم دے دیں گے تاکہ اچھے سے سارا ارومہ آ جائے ہری مرچوں کا اور چاڑ مسالے کا اب ہم اس کو دم دے دیں گے دم ہم اس کا اٹھائیں گے جی الحمدللہ ہماری دال تیار ہو چکی ہے موں کی بھونیوی دال ریڈی ہے تو جی کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی آپ سے ریکویسٹ ہے جی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک ملتا رہے جی تو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے اپنی دال کو دال ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے اور گارنش کریں گے دھنیے کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی